سورت ان نور روشنی نور روشنی سورت ان نور وہ سورت ہے جس میں پردے کے احکامات بیان ہوئے ہیں اور اس سورت کا نام روشنی رکھا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پردہ کر لیا تو ان دھیروں میں چلے جائیں گے بیک ورڈنس ہو جائے گی چودہ سو سال پرانی باتوں ہوگی نہیں روشنی ہوگی روشنی ان نور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت انزلنا ہا وفرزنا ہا ایک سورت جسے ہم نے اتارا ہے ہم نے اتارا اللہ نے اتارا اللہ کی بات کسی انسان کی نہیں نہ میری نہ تیری اللہ کی بات اور اتار کر ہم نے کیا کیا وہ فرزنا ہا اسے ہم نے فرض کیا سنت یا نفل نہیں چوائس نہیں فرض ہیں اس کے احکامات فرض صرف نماز ہی فرض نہیں کچھ اور بھی فرض ہے ہم میں سے بہت سے لوگ نماز کا فرض تو شاک سے ادا کر لیتے ہیں لیکن دوسرے فرائض سے پہلو تہی کر جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ کوئی ضروری تھوڑی ہے نہیں سورتن ایک سورت اور یہ اتنا انوکھا انداز ہے کسی دوسری صورت میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ہم نے اتاری اور ہم نے فرض کی پورے قرآن میں آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں جو کچھ کہا گیا وہ کتنا اہم ہے کتنا امپورٹنڈ معمولی چیز نہیں اللہ تعالیٰ اپنی پوری اتھارٹی کو ظاہر کر رہے ہیں سورتن انزلناہا وفرزناہا یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے اتارا اور اسے ہم نے فرض کیا اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں واضح سمجھ آنے والی باتیں کس لیے کی ہیں لعلکم تذکرون شاید کہ تم سبق لو سمجھ جاؤ اززانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ زانی خواہ عورت ہو یا مرد دونوں میں سے ہر ایک قصہ و کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو یعنی زناکاروں پہ ترس نہ کھاؤ ان سے نرمی نہ برتو زنا کا عام مفہوم کیا ہے اس سے ہر شخص کو واقف ہونا چاہیے کہ ایک مرد اور ایک عورت کا بغیر اس کے کہ ان کے درمیان کوئی جائز رشتہ ازدواج ہو کوئی شادی کا رشتہ ہو باہم مباشرت کا ارتکاب کریں یعنی فیزیکل سیکشل ریلیشنشپ اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا مذہباً گناہ ہونا یا معاشرتی حیثیت سے معیوب ہونا ہر دور میں رہا ہے یہ ہمیشہ ایک قابل اعتراض چیز رہی لیکن آج کے جدید دور میں کچھ لوگوں نے جنہوں نے اپنی اقل کو اپنے نفس کے تعبیر کر دیا انہوں نے اسے برائی نہیں سمجھا ان کے نزدیک اگر کسی شخص پر جبرن ایسا ہوتا ہے تو برائی ہے اگر کوئی اپنے آپ کو خوشی سے آفر کر رہا ہے اپنی مرضی اور پسند سے تو پھر وہ برائی نہیں لیکن دین اسلام میں دونوں ہی صورتیں بری ہیں جرم ہیں گناہ ہیں اتنا بڑا گناہ ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں بھی دی گئی کہ اگر پتا چل جائے تو دنیا میں بھی اس کی سزا دو ایسی عبرتناک سزا سب کے سامنے کہ دوسرے دیکھنے والے اس سے ہول کھائیں اور اس جرم سے باز آ جائیں کیوں؟ اتنی بڑی سزا کیوں؟ اتنی ریجیڈیٹی کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ان سزاؤں کو وحشیانہ پھر قرار دینے لگتے ہیں بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں نسل انسانی جنم لیتی ہے اور ایک انسان کا بچہ اپنی پرورش کے لیے اپنی شخصیت کی تکمیل کے لیے صرف جنم لینا اس کے لیے کافی نہیں کہ وہ کسی کا بھی نطفہ اور کسی کے بھی پیٹ میں پلے اور کہیں بھی جنم لے اور ختم نہیں اسے اپنی پرورش پیدائش نگہداش شخصیت کی تکمیل کے لیے ماں کی محبت بھی چاہیے باپ کا سایہ بھی چاہیے اسے بہترین تربیت اور نگہداش چاہیے اور تنہا عورت اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی اور اگر وہ مرد اس کا ساتھ نہ دے جو اس بچے کو وجود میں لانے کا سبب ہے تو یہ عورت کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہے زنا پر سختی کر کے دراصل عورت کی عزت عورت کی حیثیت کو پروٹیکٹ کیا گیا کیونکہ اس طریقے سے عورت پر سریحن ظلم ہے بوجھ ہے کہ وہ ایک ایسے بچے کو نو مہینے پیٹ میں رکھے کہ جس کا پیدا کرنے کے بعد کوئی والی وارث نہیں جو اس کا دکھ درد سمجھنے والا نہیں جو اس کو اس ساری تکلیف کے دوران سہارا دینے والا کوئی نہیں اور جو اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کا خرچ اٹھانے والا کوئی نہیں انسان انسان ہے جانور نہیں جانوروں کے بچے بھی اپنی ابتدائی دور میں ماں باپ کے ساتھ پلتے ہیں تو انسان کا بچہ صرف کسی ہوم میں کسی ہاسپٹل میں کسی ڈے کیئر میں کیسے پل سکتا ہے کہ جس کے اوپر صرف ایک مشینی لک آفٹر ہو اور ماں کی محبت نہ ہو پھر وہ بچہ کوئی خالہ نہ ہو مامو نہ ہو چچا نہ ہو پوپی نہ ہو دادی نہ ہو نانی نہ ہو اتنے دھیر سارے پیار کے رشتوں سے محروم ہو کے پلے وہ انسان اس کے دل میں بڑے ہو کر انسانیت کی محبت انسانیت کی قدر اور انسانیت کے لیے رحم کے جذبات کہاں سے آئیں گے جس بچے کو بے نام و نشان بغیر کسی محبت کے پلنا پڑا وہ بڑے ہو کر کسی کو محبت اور کیر کیسے دے سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کی پیدائش کے لیے سخت ڈسپلن اور ذابطہ رکھا کہ ایک مرد اور عورت ایک قانون میں ایک ایسے معاہدے میں جس پر وہ بندوں کو بھی گواہ بنائیں اللہ کو بھی گواہ بنائیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے نئی نسل کو پیدا کریں ان کے بھی حقوق کا خیال رکھیں اور دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں بھی پوری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس قپل میں ایک دوسرے کے ساتھ بے وفا بھی نہ ہوں کیونکہ جب عورت کو پتا چلتا ہے کہ اس کا شوہر کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ اپنی ذات میں بھی انٹرسٹ چھوڑ دیتی ہے اپنے بچوں میں بھی انٹرسٹ چھوڑ دیتی ہے اپنے گھر کو بھی صحیح معنی میں صحیح طور پر لک آفٹر نہیں کر سکتی اسی طرح اگر کسی شوہر کو یہ شک ہو جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں پلنے والا بچہ میرا نہیں کسی اور مرد کا ہے تو وہ کبھی بھی شوق سے اپنی بیوی پر اور بچے پر اور گھر پر خرچ نہیں کر سکتا وہ یکسوی سے کما نہیں سکتا اور اس طرح ایک خاندان جب ٹوپتا ہے ایک خاندان کے اندر جنگ ہوتی ہے تو یہ اس کے اثرات صرف خاندان نہیں دو افراد کے درمیان نہیں پورے معاشرے تک پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ آج کے دور میں ڈائیورس کر ایک مغرب میں تو بڑھا تھا ہمارے ملک میں بھی گھو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے بنیادی بجا یہ ہے کہ خاندانی زندگی کے بندن ڈھیلے ہونے لگے مرد اور عورت آپس میں وفادار ہونے کی بجائے بے وفا ہوتے چلے گئے اپنی بیوی گھٹیا چیز نظر آنے لگی اور اس کے برعکس باہر بہت سی چیزیں بہت خوبصورت اور بہت عالی درجے کی اپنی خون پسینے کی کمائی اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کی بجائے اور عورتوں پہ خرچ ہو رہی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کیا یہ عورت کے اوپر ظلم نہیں تو زنا سے جب بچایا گیا یا بچنے کو کہا گیا تو دراصل عورت کو پروٹیکٹ کیا گیا اس کی حفاظت کی گئی کہ وہ ایک قیمتی چیز ہے اسی لیے ہر اس راستے کو بند کر دیا گیا جہاں سے زنا کا ارتکاب ہو سکتا ہو سب سے پہلے انسان کے نفس کی اصلاح کی گئی آخرت کی باز پرس کا خوف دلایا گیا نکاح کی تمام آسانیہ پیدا کی گئی ایک بی بی سے تسکین نہ ہو تو چار تک کی اجازت دی گئی کہ شادی کے بغیر مت رکھو تعلق کسی سے جس عورت سے تعلق رکھو اس کے سارے حقوق پورے کرو اسے عزت کے ساتھ ٹھکانہ دو پھر اسی طرح اگر بہاں موافقت نہ ہو تو طلاق اور خلا کا رستہ رکھا اور بہاں خاندانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ان دو یعنی کپل کے درمیان اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو انہیں ایک دوسرے کے درمیان صلح کرانے کے لیے مسالحت کے لیے افراد مقرر کیے گئے اور حتیٰ کہ لونڈی غلاموں کو بھی مجرد نہ چھوڑا جائے ان کو بھی گھروں میں پروٹیکشن دی جائے اور زنا کی رغبت دلانے والی تمام چیزوں کو بین کیا جائے فہاشی اور اریانی کو ختم کیا جائے پروسٹیوشن کو ختم کیا جائے تاکہ گھر محفوظ رہے مردوں کے دلچسپی اپنے گھروں اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہے اسی طرح عورتوں کی دلچسپی اپنے بچے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہے اور ایک گھر پوری وفاداری کے ساتھ ایک دوسرے کے لئے خوشی ہو نہ کہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑیں لہذا ایسی تمام چیزیں جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہوں ان تمام چیزوں کو بین کیا گیا اور اسی لئے عورت کو اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رکھنے کا حکم دیا گیا عورت کو پردے کا حکم اسی وجہ سے دیا گیا تاکہ نگاہیں محفوظ رہیں تاکہ دل محفوظ رہیں اور تاکہ دل بھی بے وفا نہ ہوں پھر فرمایا کہ تمہیں ان کے معاملے میں زانی اور زانیا کے معاملے میں کوئی ترس تمہارے دل میں نہ آئے یعنی جب ان پہ حد جاری کرو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو یعنی پھر تمہارے اندر ان کے لئے ترس نہیں ہوگا بلکہ ان کو ایسی سزا دوگے کہ پھر وہ اس سے باز آئیں اور نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ دیکھنے والے بھی اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے یعنی پبلکلی سزا دی جائے جرم ایسا تھا جو چھپ کے کیا لیکن اگر ظاہر ہو گیا تو سب کے سامنے بیزتی اور رسوائی کی جائے تاکہ آئندہ دوسرے لوگ ان پر نظر رکھیں چیک کریں اززانی لائن ان کے حوی اللہ زانیتنو مشرکہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ اتنا کبی فعل کہ جسے شرک کے برابر قرار دیا گیا شرک کے برابر اسی لئے فرمایا کہ کسی پاک دامن مرد کے لئے پاک دامن عورت ہی بہتر ہے اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانیہ مشرک اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر یعنی اہل ایمان جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ اس پہلے بد کا ارتکاب کرنے والوں سے اپنا تعلق اور رشتہ اس طور نہ کرنا چاہیں گے اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگائیں پھر چار گوانہ لے کر آئیں اب چونکہ ایک طرف سزا بتائی گی تو دوسری طرف یہ خیال گزرا ایسا نہ ہو کہ ہر شخص دوسرے کو زنا کی جرم میں پکڑوائے شکایتیں کر کر کے فرمایا نہیں ایسے ہر کوئی شکایت نہیں کر سکتا اور اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس کو پیٹا جائے گا اس جوڑے کو کہ جب پبلیکلی کوئی کرنے لگے تب ہی چار گواہ آ سکتے ہیں کیونکہ پبلیکلی کرنا اور زیادہ برا کیونکہ پھر جو دیکھے گا اس کے دل میں بھی ایسا ہی برا کرنے کا خیال آئے گا اور ایسا کوئی الزام لگایا یہاں دیکھے اللہ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگائیں عورت پر تحمت پھر گواہ نہ لائیں ان کو اسی کوڑے لگاؤ اسی کوڑے صرف ایک عورت پر بات کرنے کی سزا کیونکہ عورت کی عزت و عصمت بڑی نازک چیز ہے وہ مزاک کی جگہ نہیں بلا تقبلو لہم شہادتاً ابداً اور نقبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی و اولائکہ ہم الفاسقون اور یہ لوگ دراصل فاسق ہیں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں بمباد ذالک اس کے بعد یعنی اس غلط بات کہنے کے بعد وہ اصلہ اور اصلاح کر لیں یعنی آئندہ نہ کرے یہ کام فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيم تو بِشَكَ اللَّهُ تَعْلَى غَفُورُ الرَّحِيم ہے یہ حکم کیوں دیا گیا اس لیے کہ معاشرے میں لوگوں کے سکینڈلز کو آمنہ کیا جائیں ناجائز تعلقات کے چرچے قطعی طور پر بند کر دیے جائیں کیونکہ اس سے بڑی خرابیوں اور برائیاں پھیلتی کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب اس قسم کی باتیں معاشرے میں ہوتی ہیں تو لوگوں کی جھجک ختم ہوتی وَالَّذِينَ اَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ اور جو لوگ اپنی بیویوں پہ الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے اب یہ ہے کہ کسی اور کے لیے تو چار گواہ ہو سکتے ہیں اگر نہیں تو انسان چپ کر جائے لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھ رہے تو کیسے چپ ہو تو پھر کیا وہ اس کے ساتھ رہے یا اس کی کوئی سزا نہ ہو تو ایسے میں فرمایا کہ اگر چار نہیں تو چار قسمیں کھاؤ کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے پانچویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لانت ہو اگر وہ جھوٹا ہو اور عورت سزا سے اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غزب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا اس لئے اللہ نے آسانی کر دی اور معاملہ اس طرح نبٹا دیا سورة نور کے نازل ہونے کا سبب ایک واقعہ بنا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عملی زندگی کے واقعات کے ساتھ ساتھ اتارا اس سے پہلے یہ بعد میں نہیں تاکہ پریکٹیکلی لوگوں کو گائیڈ لائن ملے اور وہ اپنی عملی زندگی بدلتے چلے جائیں وہ واقعہ کیا ہے وہ واقعہ تاریخ میں اف کے نام سے مشہور ہے واقعہ افق افق کہتے ہیں بہت بڑے جھوٹ کو یعنی جھوٹ میں بھی بڑا جھوٹ وہ جھوٹ کیا تھا ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سفر پہ جاتے تو قرآن ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ بیویوں میں سے کس کو آپ ساتھ لے جائیں گے تو غزوہ بن المستلق کے موقع پر قرآن دازی میں حضرت عائشہ کہتی کہ میرا نام نکلا میں آپ کے ساتھ گئی واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے ایک منزل پر رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئی میں اٹھ کر رفعہ حاجت کے لیے گئی جب پلٹنے لگی تو خیامگاہ کے قریب پہنچ کے مجھے لگا کہ میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اتنے میں کافلہ روانہ ہو گیا قائدہ یہ تھا کہ کچھ کے وقت میں اپنے ہودے ہودے تھے پالکی میں بیٹھ جاتی چار آدمی اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے ہم عورتیں اس زمانے میں غزا کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پلکی تھی میری پالکی اٹھاتے وقت لوگوں کو محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں ہوں نہیں وہ بے خبری میں خالی پالکی اٹھا کے اونٹ پہ رکھ کے روانہ ہو گئے جب میں واپس پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا میں اپنی چادے اور اونٹ کر لیٹ گئی دل میں سوچا کہ آگے جا کے جب یہ مجھے نہیں پائیں گے تو واپس آگے یہیں ڈھونڈیں گے اسی حالت میں مجھے نید آگئی صبح کے وقت صفان بن مطل سلم ہی اسی جگہ سے گزرے جہاں میں سوڑ رہی تھی اور مجھے دیکھتے پہچان گئے کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے کئی دفعہ دیکھ چکے تھے اور یہ صاحب بدری صحابی تھے اور ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ کافلے کے پیچھے بعد میں کچھ چیزیں دیکھتے ہوئے آئیں اور ان کو صبح سونے کی عادت بھی تھے کچھ ایک طرح سے بیماری تھی تو اس وجہ سے اب وہ دیر سے مدینہ جا رہے تھے انہوں نے راستے میں اونٹ روک لیا اور دیکھا کہ حضرت عائشہ ہے تو انہا علی اللہ و انہا علی را جیون پڑھا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہاں رہ گئی اس پر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے موہ پہ چادر اڑ لی اور اونٹ پہ سوار ہو گئی وہ نکیل پکڑ کر اونٹ کو مدینہ کی طرف خاموشی سے چلتے گئے دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا جب کہ وہ ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیئے اور انہیں سب سے پیش پہ شبداللہ بن عبی تھا اور وہ کہہ کیا رہا تھا خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب اسے وہ الانیا لیے بھی چلے آ رہا ہے یعنی ایک چھوٹی سی بات کو رائی کو پہاڑ بنا دیا گیا اور ایک چیز کو بلا سوچے سمجھے بغیر کسی بچھا کے حضرت عائشہ پہ الزام لگا دیا گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ اس بہتان کی افواہیں یعنی اس کے بعد معاملہ حضرت عائشہ کو نہ پہنچا وہ کہتی ہے کہ اس بہتان کی افواہیں مہینہ بھر شہر میں ادھر ادھر روتی رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت عذیت میں مبتلا رہے میں روتی رہی میرے والدین انتہائی پریشان اور رنج و غم میں مبتلا رہے آخر ایک روز حضور تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے اور اس پر وہی نازل ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل ہوئی اور وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اور میری والدہ جو تھے یہ دونوں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالی تمہاری برات ظاہر کر دے گا اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالی سے توبہ کرو اور معافی مانگو بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے یہ بات سنکے حضرت آئشہ کہتی کہ میرے آنسو خوشک ہو گئے میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ ہی کسی بات کا جواب دیں انہوں نے فرمایا بیٹی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کہوں میں نے والدہ سے کہا آپ کچھ کہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کہ میں کیا کہوں اس پر میں بولی کہ آپ لوگوں کے کان میں ایک بات پڑ گئی اور آپ نے اس کا یقین کر لیا ہے اس موقع پر مجھے حضرت یاکوب کا نام تو یاد نہ آیا لیکن یہی کہا کہ فصبرن جمیل کہ صبر ہی اچھا ہے بہرحال یہ اس وقت کہا گیا جب بنیامین پر چوری کا الزام لگا تھا تو حضرت یاکوب نے اپنے صبر کا اظہار کرتے ہو یہ بات کہی تھی کہتی کہ میں مو موڑ کے دوسری طرف لیٹ گئی اور دل میں سوچا کہ اگر میں سچی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ضرور میری برات نازل کر دے گا لیکن میں یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری برات میں وہی نازل کرے گا اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلی اور آپ پر وہی کی کیفیت تاری ہوئی اور یہ آیات اتری جو قیامت تک قرآن میں شامل ہو گئی اور قیامت تک پڑھی جائیں گی تو میں یہ نہیں سوچتی تھی میں اپنے حسنی کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں میری صفائی میں یہ آیات نازل ہوں بہرحال یہ سارا قصہ یہ بتاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ایک عورت کے لیے کتنی تکلیف دے اور بعض وقت اس کی زندگی کو اجیرن کر دینے والی ہوتی ہے اور اگر ایک نبی کی بیوی پر الزام لگ سکتا ہے تو کوئی دوسری عورت اس سے بڑھ کر کتنی بھی نیک ہو تو نیک ہو نہیں سکتی اور اس مقام اور مرتبے کو پہنچ نہیں سکتی اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زیب و زینت کی حفاظت اور اپنی شرم و عزت کی حفاظت کے لیے کہا اس میں اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے رسول کا کوئی فائدہ نہیں یا کسی اور کا یہ ہر عورت کا اپنا فائدہ ہے اور اس میں حضرت عائشہ کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہمیں سمجھایا گیا کہ اس سے نصیحت پکڑو اگر وہاں یہ کچھ ہو گیا تو تمہارے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو آپ دیکھیں کہ ایک عورت کی زندگی میں اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی الزام لگ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کی نظروں میں گر جاتی ہے جس مرد کے ساتھ ایسے ملوث ہو اگر حقیقت میں کوئی ایسی چیز ہو تو وہ اسے ساری زندگی بلیک میل کرتا رہتا ہے اور اسی طرح عورت کی زندگی کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے لہذا پردے کی احکام پڑھنے سے پہلے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس پر غور کر سکیں اور اسے قبول کر سکیں فرمایا جو لوگ یہ بہتان گھر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو قوت تھی غیر مسلموں کے مقابلے میں وہ اخلاقی قوت تھی اب جب اس قوت کو ٹھیس پہنچی تو بہت تکلیف ہوئی سب کو فرمایا نہیں ہر تکلیف میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے انما الاسر یسرا بلکہ یہ بھی تمہارے لئے خیر ہی ہے یعنی جو ہو گیا کوئی نہیں جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارے لئے بھلائی ہو گئی جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا یعنی جس نے حضرت عائشہ پہ جیسا الزام لگایا اتنا ہی گناہ گار ہوا اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا یعنی عبداللہ بن عبائی اس کے لئے تو عذاب عظیم ہے جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اپنے آپ سے یہ کیوں نہیں کہا کہ حضرت عائشہ سے نیک گمان کیا کہ اگر تم عائشہ کی جگہ پر ہوتے تو تم کیا کرتے اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا کہ صرف کسی مرد کو دیکھتے ہی تم میں سے کوئی عورت اس کے ساتھ ملوث ہو جاتی تو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی ویوی کے بارے میں تم نے وہ سوچ لیا جو تم اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے اب کہ وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیے چلے جا رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو جھوٹ قرار دیا اور تم اپنے موہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی تھی کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا سبحانکہ حضا بہتان عظیم یہ ایک بہتان عظیم ہے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو اللہ تمہیں صاف صاف ادایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فہش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں یعنی ایسے سکینڈلز مشہور کرنا فہاشی کی بات ہے اور جو ان سکینڈلز کو مشہور کرے وہ دراصل کیا کر رہا ہے فہاشی پھیلا رہا ہے ایسی فہاشی پھیلانے والے کے لیے دردناک عذاب ہے آپ دیکھیں کہ خواہ ایسے سکینڈلز سچے ہو یا جھوٹے کوئی بھی ایسی چیز خواہ وہ قصوں میں ہو شیروں میں ہو تصویروں میں ہو کھیل تماشوں میں ہو کسی بھی جگہ پر ہو ایسی کسی بات کو مشہور کرنا جس میں کسی عورت اور مرد کے کسی ایسے تعلق کا کوئی قصہ ہو اس کو بیان کرنا فہاشی کی ضد میں آتا ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہر دوسری کہانی ہر دوسرا ڈراما اس میں اس کے علاوہ سبجکٹ ہی کوئی نہیں کوئی ٹاپک ہی نہیں رہا قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے چلے جا رہے ہیں یعنی لف سٹوریز کو مشہور کرنا اور ان کا ذکر کرنا اور ان کا تذکرہ کرنا اور ان میں انٹرسٹ لینا ان کی شہرت کرنا ان سب چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فہاشی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور دنیا کا عذاب کیا ہے آج آپ دیکھیں سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے گھروں میں سکون نہیں سیٹسفیکشن نہیں دپریشن ہے ٹرنکلائزرز کا استعمال کسرہ سے بڑھ چکا ہے یوت کی پروڈکٹیوٹی سب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے یوت ایسے ایسے کاموں میں مشہول ہو چکی ہے کہ جن کا تعمیر اور اخلاق سے کوئی تعلق نہیں یہ دنیا کا ہی عذاب ہے اور آخرت کا تو اس سے بھی بڑھ کر اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے وَلَهُ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل الرحمت تم پر نہ ہوتا اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ جو کچھ ہوا اس کے بڑے بھیانک نتائش تمہارے سامنے آتے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتبیو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو کیونکہ فہاشی اور بہیائی کی طرف پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ جا امرو بالفہشائی والمنکر اس کی پیروی کوئی کرے گا یعنی شیطان کی تو وہ اسے فہش اور بدی کا حکم دے گا اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے کس سے پاک؟ یعنی حیوانی اور شہوانی خیالات سے تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نکھا بیٹھیں کہ اپنے رشتدار مسکین اور محاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ کی صفت ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے آپ کو معلوم ہے کہ مخلص مسلمانوں میں سے تین لوگ ایسے تھے جو الزام لگانے میں پیش پیش تھے باقی سب منافق تھے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی جو سوکنے تھی ان میں سے بھی کسی نے اس بات میں حصہ نہیں لیا انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا نہیں سنے ہم اس کو مان نہیں سکتے آگے بیان نہیں کر سکتے لیکن تین لوگ اور ان میں ایک مستبن اساسہ تھے جو حضرت ابو بکر کے قریبی رشتدار تھے حجرت کر کے مدینہ کو آئے تھے اور ان کی کفالت حضرت ابو بکر کے ذمہ تھی جب یہ واقعہ ہوا حضرت ابو بکر بہت دکھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جس شخص کی میں اتنی کفالت کرتا رہا ہوں اس کا وظیفہ باندھا ہوا ہے وہ شخص میری بیٹی کے اوپر الزام لگاتا رہا ہے قسم سے میں آج کے بعد اس کی مدد نہ کروں گا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی فرمایا کہ جو تم میں سے صاحب فضل لوگ ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتدار لوگوں کی مدد نہ کریں گے کہ ٹھیک ہے الزام لگایا وہ بات ہوئی صاف ہوئی گزر گئی ان کو سزا مل گئی اپنے کیے کی اب تم اپنی نیکی میں کمی نہ کرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی اتنا برا بھی کر جائے تو بھی اس کے ساتھ اچھا ہی کرو اور کہتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس کو سنتے ہی حضرت ابو بکر نے فوراں کہا بلا واللہ انہا نحب وان تغفر لنا یا ربنا واللہ اللہ کی قسم ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں ماف کر دے چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اس وظیفے کو دگنا کر دیا ولی آفو ولی اسفہو چاہیے کہ ماف کر دے چاہیے کہ درگزر کریں اللہ تحبونا یا خفر اللہ لکم کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو ماف کر دے تو جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو ماف کر دے اسے چاہیے کہ دوسروں کے قصور ماف کیا کرے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تحمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کی گئی ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے اس دن وہ اللہ وہ بدلائنے بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی سچ کو سچ کر دکھانے والا برحق ہے ان اللہ هو الحق المبین خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لئے ہیں خبیص مرد خبیص عورتوں کے لئے ہیں یعنی جب نکاح کرنے لگو تو اگر تمہاری بیٹی پاک دامن ہے تو صرف کسی کا مال دیکھ کر کسی خبیص مرد کے حوالے اپنی پاکیزہ بیٹی کو مت کرو اور اسی طرح اگر تمہارا لڑکا پاکیزہ ہے تو رشتے کی تلاش میں صرف کسی خوبصورت لڑکی کو مت دیکھو اس کی پاکیزہ کرداری کو ضرور دیکھو ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یعنی بغیر اجازت اچانک مت جایا کرو کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے گھر میں جا کے پھر خرابیاں ہوتی ہیں جب تک کہ گھر والوں کی رزانہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو یہ طریقہ تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ اچانک کسی کے گھر میں داخل ہونے سے ایک مرد کسی عورت کو ایسے ہولیے میں دیکھ سکتا ہے جو اسے بہت اٹرکٹ کرے اور اس کے بعد کئی خرابیوں کا راستہ کھل جائے توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے یعنی کسی کے گھر میں جاتے ہوئے اجازت لینا نہایت ضروری ہے اور اگر کوئی اچانک آ جائے تو اس کو واپس بھیجنے میں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اجازت مانگے تو تین دفعہ مانگے چوتھی دفعہ اجازت نہ ملے تو بغیر اس کے واپس آ جائے وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرْجِعُوا اور اگر تم سے کہا جائے کہ پلٹ جاؤ واپس ہو جاؤ تو واپس چلے جاؤ ہے کوئی ہم میں سے جو یہ کہہ سکے کسی کو کہ میں اس وقت مصروف ہوں واپس چلے جاؤ ذرا کہہ کے تو دیکھیں لیکن یہ نہ کہہ کے ہم نے اپنی زندگیوں کو کتنا بیکار کر لیا ہے بعض وقت انتہائی ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن تکلفاً مروتاً دوسرے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اہم سے اہم کام چھوٹ جاتے ہیں تو یہ سب کو کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی کہے تو اس کو مائنڈ بھی نہ کرو پھر کیونکہ سب کے لئے حکم ہے یہ یہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے البتہ تمہارے لئے اس میں کوئی مزائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو یعنی پرائیوٹ ہاؤسز نہ ہوں اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو جیسے ہسپیٹل سکولز وغیرہ تم جو کچھ کرتے ہو ظاہر اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے ابی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے کیا اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں یعنی اگر کوئی عورت نظر آئے تو اسے گھور گھور کے نہ دیکھیں نگاہ پھیر لیں چیز نہ کریں پیچھا نہ کریں کسی کا کسی کے حسن پر نظریں گاڑ نہ دیں دیکھتے ہی نہ چلے جائیں سر سے پاؤں اور پاؤں سے سر تک جائزہ نہ لیں نظریں جھکا لیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھیں بند کر کے سر نیچے ڈال کے چلے یہ نہیں کہا گیا بعض نگاہیں بچا کے رکھیں بعض نگاہیں یعنی کہ شہوت کی نگاہ نہ ڈالیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی زنا سے پرہیز کریں ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے جو کشو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے اور صرف مردوں کو حکم نہیں عورتوں کو بھی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّا مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں چکا کے رکھیں اور اس میں بھی منْ أَبْسَارِهِنَّا ہے بعض نگاہیں بعض نگاہیں یعنی جو خراب نظریں ہیں یعنی کوئی جسے لڑکی کسی لڑکے کو اگر اس میں اٹریکشن ہو تو اسے دیکھتی چلی جائے کیونکہ فرمایا پہلی نظر تو معاف ہے حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری کا حساب ہوگا اگر کہیں اٹریکشن محسوس ہو فوراں نگاہ پھیر لی جائے تاکہ بات آگے نہ بڑھے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں یعنی ڈرائیور ہو چوکیدار ہو کسی دکان پر کھڑے ہو کسی بازار میں کھڑے ہو معاملہ کریں گے دکاندار کو بھی آپ دیکھیں گے دیکھنا مطلقاً منع نہیں ہے لیکن جہاں اٹریکشن ہو تو فوراں مو موڑ لیں اپنے آپ کو بچائیں اس جگہ سے ہٹا لیں اور ہس ہس کے مزاق میں دکانوں پر باتیں نہ کریں کیونکہ بعض وقت عورتیں اپنا آپ بیچ کے چیز سستی لے رہی ہوتی اتنا گھٹیا لگتا ہے اس وقت مجھے کہ جب کوئی عورت بہت مسکران مسکران کے بہت لجا کے ناز و انداز میں بہت ہنس ہنس کے کسی دکاندار سے معاملہ کر رہی ہوتی تو میں ہم سوچتی ہوں کہ اپنا حسن بیچ کی چیز سستی لینی ہے کتنے دن چلے گی یہ چیز کیا عورت اتنی سستی اور بیکار چیز ہے کہ اپنا آپ پیش کر کے چیزیں لے وَيَحْفَزْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کریں خواہ وہ جسم کے اندر ہو خواہ وہ لباس کے اندر ہو خواہ وہ میک اپ کی شکل میں ہو اپنی زینت اپنا حسن نمائا نہ کریں بجزس کے جو خود ظاہر ہو جائے یعنی مثلا اگر آپ نے چادر پہنی ہے تو چادر تو نظر آئے گی آپ کا اگر قد لمبا ہونچا ہے یا جسم سمارٹ ہے تو وہ تو چلتے وہ پتہ چلے گا وہ تو آپ نہیں چھپا سکتے اِلَّا یہ کہ آپ گھر کے اندر بیٹھ جائیں تو یہ تو نہیں کہا کہ بلکل یہ گھر میں بیٹھ جو ضرورت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے لیکن اصل بات کیا ہے کہ کیا کیا جائے کہ جو زینت اٹریکشن کی چیز ہے اس کو بچایا جائے اور اپنے خمار اپنے دپٹے اپنے سینوں پر ڈال کے رکھیں اچھا اس سے ایک بڑی دلچسپ بات پتہ چلتی ہے بہت سے خواتین کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ دیکھئے بھئی قرآن میں سینے پر دپٹا ڈالنے کا کہا ہے سر ڈھاکنے کا نہیں کہا تو یہاں میں عرب اللغت میں لفظ خمار کی وضاحت کروں گی لفظ خمار خمر سے ہے خمر وہ جو ڈھاپ لے خمار عربوں کے اندر اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جس سے سر ڈھاپا جاتا تھا جیسے قمیش سے جسم ڈھاپا جاتا ہے شلوار سے ٹانگیں اور دوسرا جسم ڈھاپا جاتا ہے ایسے ہی خمار سے سر ڈھاپا جاتا تھا سر کی اوڑنی کے ڈریس کو خمار کہا جاتا تھا تو عرب عورتیں کیسے پہنتی تھی آج بھی اگر آپ نے دیکھا جیسے کشمیری عورتیں اگر آپ کو کبھی نظر آئے تو وہ کیا کرتی ہے کہ خمار اوڑ کے ان اس کاف اوڑ کے تو اس کو آگے ڈالنے کی بجائے پیچھے کو ڈال دیتی ہیں اور اس سے گلہ اور سینہ چیز ہے